السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتب الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبی جمعین ام آباد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ افضل کیا ہے خواتین کا گھر میں تراویح یا قیام کرنا یا مسجد میں ویسے گھر میں مسجد جیسا خشو اور سکون نہیں آتا نماز میں امہات المومنین کی کیا سنت تھی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کی نماز گھر میں افضل ہے اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَمْنَوْ يَمَعَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَبَيُوتُهُنَّا خَيْرُ اللَّهُن اللہ کی عبادیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روک یعنی عورت اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو شہروں کو کہا گیا ان کو مت روک جانے دو اجازت دو جانے تھی مت روک اس کے بعد فرمایا وَبَيُوتُهُنَّا خَيْرُ اللَّهُنَّا لیکن ان کا گھر ان کے لئے بہتر اس میں نہیں کہ عورت کی گھر میں نماز یہ بہتر ہے مسجد میں پڑھنے سے لیکن جب جو صورتحال آپ نے ذکر کیا ہے کہ عام طور سے خواتین کو قرآن یاد نہیں ہوتا گھر میں بچے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں کام کال مشغولیت ہوتی ہے وہ ماحول نہیں بڑھ پاتا جو مسجد کا ماحول ہوتا ہے اور مسجد میں نماز بھی اچھی قرط ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے واضح نصیحت کی باتیں بھی سننے میں مل جاتی ہیں دین بھی سیکھ لیتی ہیں تو اس حیثیت سے جو ہے حالات کی اعتبار سے اگر آپ پورے خوشو خضو کے ساتھ قرآن آپ کو یاد ہے لمبے رکو لمبے سجود لمبے قیام کے ساتھ گھر میں آپ پڑھ سکتی ہیں تو ہم کہیں گے آپ کے گھر کی نماز بہتر لیکن اگر یہ قیفیت نہیں ہوتی ہے تو مسجد میں بہتر ہے آپ مسجد جائیں اور پورے خوشو اور خضو کے ساتھ اللہیت کے ساتھ جو ہے ایسے امام کا انتخاب کریں جو طویل جو حقرت کرتا ہو رکو سجدے برابر کرتا ہو سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہو تو ایسے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا البشرتے کی آپ جو خوشبو لگا کے مسجد نہ جائیں پردے کے ساتھ جائیں احتمام کریں مردوں کے ساتھ اختلاعات نہ کریں ان تمام پابندیوں کے ساتھ اگر آپ مسجد جاتی ہیں اور ان حالات میں خوشو و خضو کے ساتھ اللہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی طلب میں جاتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں تو اس صورت میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ افضل ہوگا گھر میں پڑھنے سے جو ہے یہ ہے اور عزاج متحرات یا اسی طرح صحابیات ان کے دونوں جو ہے گھروں میں پڑھتی تھی اور مسجد میں بھی آکے پڑھتی تھی یہ دونوں چیزوں کا ان کا معمول تھا مسجد میں پڑھنے کا گھر میں بھی پڑھنے کا تو جو ہے اس جو ہے آپ گھر میں پڑھ سکتی ہیں مسجد میں پڑھ سکتی ہیں یہ دونوں ہی آپ کے لئے جائز ہیں لیکن حالات کے اعتبار سے جو ہے جب خضو جس میں زیادہ ہو للہیت جس میں زیادہ ہو دل جہاں زیادہ لگے وہاں زیادہ عجب لے گا صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ علیہ